اور چلے اب بات کرتے ہیں یوٹیوبار ایلوش یادف کی ریف پارٹیوں میں ساپ اور اس کے زہر کی تسکری کے کیس میں یوٹیوبار ایلوش یادف کی گرفتاری ہو چکی ہے ایلوش نے پوچھتاچ میں کئی خلاصے کیے ہیں پولیس نے ایلوش کے فون سے بھی کئی اہم سراغ حاصل کیے ہیں اب بڑی خبر کیا رہی ہے آپ جانئے ایلوش یادف کے فون سے کئی راز نکلے ہیں ایلوش یادف کے فون پر ٹکی ہے پورے باملے کی جانج پولیس کو ویٹس ایپ سے کئی پارٹی گروپس کی جانکاریاں حاصل ہوئی ہیں چیٹس ڈیکوٹ کرنے میں جھٹی ہے اب نوائڈا پولیس تو آپ کو بتا دیں کہ ایلوش یادف جو کی ساپوں کے زہر کس معاملے میں اس وقت نوائڈا پولیس کی گرفت میں ہے اب بڑے خلاصے ہو رہے ہیں ایلوش یادف کو لے کر جو ایلوش یادف کے فون سے چیٹس ملی ہے جن کو ڈیکوٹ کیا جا رہا ہے تو پولیس کی تحقیقات میں ابھی تک کیا سامنے آیا ہے فون سے جو سراغ ملے اسے کیا بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے نوائڈا پولیس ایلوش کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ کو لگاتار خنگال رہی ہے تمام جو چیٹس ہیں تمام جو پوسٹ اس کو دیکھا جا رہا ہے ایلوش کے چیٹس کو ڈیکوٹ کرنے میں اس وقت نوائڈا پولیس جھٹی ہوئی ہے تاکہ اس سے اور بھی ثبوت ہاتھ لگ سکتے ہیں جانکاری نکل سکتے ہیں ایلوش کے چیٹسے پولیس کو کئی اہم سراغ بھی ملے ہیں اور کیا جانکاری آ رہی ہے ایلوش کے واتس ایپ سے کئی پارٹی گروپس کی جانکاری ملی ہے جو پارٹیاں ہوتی تھی اس کے بارے میں انفرمیشن ہاتھ لگی ہے ان گروپ میں لیٹ نائٹ پارٹیوں کو لے کر بقاعدہ چیٹس کی جاتی تھی جو جانکاری سامنے آ رہی ہے ان واتس ایپ گروپ سے کچھ ویڈیو بھی نائٹ پولیس کے ہاتھ لگے یعنی کی بہت کچھ ہے جو کہ ایلوش شادف کے فون سے ہاتھ لگا ہے نائٹ پولیس کو پولیس لوکیشن کو ٹریک کرنے کی کوشش میں لگاتار جھٹی ہوئی ہے واتس ایپ گروپ کو کھنگالنے کے بعد نائٹ پولیس نے ایک لسٹ کو بقاعدہ تیار کیا ہے ایلوش شادف کے اس میں جلدی کچھ اور گرفتاریاں بھی تیہ ہے کیونکہ جو جانکاریاں ایلوش شادف کے فون سے ملی ہے اس کے بعد کئی جو نام ہے وہ نکل کر سامنے آ رہے ہو اور کچھ اور گرفتاریاں ہو سکتی ہے ایک اور بڑی خبر اس معاملے کو لے کر نائٹ پولیس ایلوش شادف کے سوشل میڈیا ایک آنٹ کو لگاتار کھنگال رہی ہے اور وہی ایلوش شادف کی گرفتاری کے بعد پولیس جاج تیز ہو گئی ہے ساپ اور اس کے ظاہر کی تذکری کی معاملے میں بڑی کاروائی کی گئی ہے نائٹ پولیس نے دو اور آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ایشور اور ونہ نام کے دو آروپی گرفتار کیے گئے یعنی کہ یہ سلسلہ لگاتار آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے گرفتاریوں کا دو اور گرفتاریاں ہوئی ہیں اس پورے معاملے کو لے کر اور ابھی تک اس پورے معاملے کی بات کی جائے تو ساتھ گرفتاریاں ہو چکی ہے سمواداتا ابھی جی تھاکور کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ڈلی انسی آر میں ریپ پارٹیوں میں ساپ اور اس کے جہر کی سپلائی کرنے کے پورے معاملے میں دو اور گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اب تک اس پورے معاملے میں ساتھ گرفتاریاں ہو چکی ہیں ابھی بھی آروپیوں کو لے کر پولیس یہاں سے جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو گرفتاریاں جو ہوئی ہیں انہیں پولیس ابھی یہاں سے لے کر جا رہی ہے تو کل ساتھ گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور کئی بڑے نام اس میں اور شامل ہیں جو کی پوستاش کے دائرے میں آ سکتے ہیں یعنی کی ابھی پولیس کی جانت جو ہے وہ لگاتار یہاں پر جاری ہے اور آنے والے سمیں میں اور لوگوں کو بھی پوستاش کے لیے بلائی جا سکتا ہے اس طریقے سے اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو روپی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روپی وینے کو یہاں سے نویڈا کی پولیس جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے ایلویش شارف کے گرفتاری اور پولیس کے ابھیتا کی کاروائی پار سر نویڈا کے ڈی سی پی ویدیا ساگر مشرا نے ٹی ویناین بھارت فرش کے کیمرے پر کیا کہا یہ بھی آپ کو سناتے ہیں دلی انسی آر میں ریب پارٹیوں میں ساپ اور اس کے زہر کو سپلائی کرنے کے معاملے میں دو اور گرفتاریاں ہوئی ہیں آج اور اسی پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی سی پی موجود ہیں سر کیا اپ ڈیٹ ہے ابھی تک اس پورے کیس میں کتنی گرفتاریاں ٹوٹل ہو چکی ہیں دیکھئے اس پرکرن میں آج دو لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے پورو میں بھی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور جن لوگوں کے آج گرفتاری ہوئی ہے ساکھ سنکرن کے کرم میں ان کے سنلیتا کے آدھار پر گرفتار کر آج ماننی نیالے کے سمجھ پستود کیا جا رہا ہے ساتھ لوگ کے گرفتاری ہو چکی ہے لیکن اس بات کی بھی چرچہ ہے کہ کئی بڑے نام بھی ہیں پولیس کی نظر میں اور ان کے اوپر بھی جانچ لگاتار چل رہی ہے کیا اس میں جو ہریانوی سنگر ہے فاجل پوریا ان کا بھی نام آ رہا ہے ان کو بھی کیا آپ نے نوٹس دیا ہے یا پھر پوستاج کے لیے سمپرک کیا ہے ابھی نوٹس نہیں دیا گیا ساکھ سنکرن کے کاروائی پرچلیت ہے اور جن کی بھی ساکھ کے کرم میں سنلیتا پائی جائے گی ان کے برد کاروائی بھی کی جائے گی اور چلیے بات کرتے بدائیو ماملے کی جہاں پر دو ماسوموں کے ہتیا کی گئے اور اس پر بڑی خبر آ رہی ہے بدائیو مڈر کیس پر اخلیش عادف کا بڑا بیان سامنے آ گیا کانون ویوستہ کے مورچے پر یوگی سرکار ناکام ہے اخلیش عادف کی طرف سے یہ نشانہ سادھا گیا ہے یوگی سرکار پر کانون ویوستہ کو لے کر یوپی میں ڈائل ہنڈریٹ کی ویوستہ پوری طرح سے فیل ہے کانون ویوستہ والا پر آ گئے لائن آرڈر زیرو ٹولنیس کیا کل کی گھٹا یہ ثابت نہیں کر دیا کہ زیرو ٹولنیس والوں کی پولیسی زیرو ہو گئی یہ زیرو ٹولنیس پولیسی زیرو ہے تو یہ پوری پرساسن کی ناکامی ہے اور پرساسن اس لئے ڈھیل چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس سے وہ پولیٹیکل لاب اٹھانا چاہتے ہیں ہر گھٹنا سے پولیٹیکل لاب اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنی ناکامی کو چھپا نہیں سکتے اس طریقے سے یہ انکاؤنٹر سے ناکامی نہیں چھپنی ہے اور چلیے اسی کے ساتھ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا ترنت حاضر ہو رہا ہے اور دیکھیں اس بیچے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے پیم موڈی نے پتن سے بات کی ہے راشپتی چناؤں میں بلادمر پتن کی جیت پار موڈی نے انہیں بڑھائی دی ہے رن نیتک ساجداری بڑھانے پار ہم کام کریں گے پانچوی بار بلادمر پتن بنے ہیں روس کے راشپتی منیجہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے پوری جانکاری کے ساتھ منیجہ بلادمر پتن اور پردھان منتری موڈی کی دوستی کے ایسے یہ سب جانتے ہیں لیکن اس بادشت کو کیسے دیکھا جائے جہاں پر اور بھی ساجداری کو بڑھانے کی بات کہی گئی ہے بلکل دیکھیں روس کے راشپتی بلادمر پتن کے ایک بار پھٹ سے راشپتی بننے کے بعد پردان منتری نریندر موڈی دنیا کے ان چنیندہ نتاؤں میں تھے جنہوں نے سب سے پہلے انہیں اس کے لیے بڑھائی دی تھی اور اس کے دو دن کے بھیتر ہی پھر پردان منتری موڈی اور پریزیڈنٹ پتن کے بیچ میں ٹیلی فون پر بات چیٹ بھی ہے جس میں آگے بھارت اور روس کے رسطوں کو بڑھانے پر اسے اور ادھک مجبوط بنائے جانے پر اور ساتھ ساتھ انتراشتی اس طرح پر کام کرنے کو لے کر سامتی بنی ہے امید کی جاری ہے کہ بہت جلد ہی دونوں کی آمنے سامنے کی ملاقات بھی ہوگی نشط طور پر اس کو لے کر کوئی عادکاری بیان تو نہیں جاری کیا گیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد آپ دونوں نیتاؤں کو ویشفک منت پر ایک ساتھ دیکھیں گے اور اس میں ایک سمب آمنہ پردان منتری موڈی کے بلکل اللہ تو یہ جو بیان ہے اور یہ جو کہنا ہے اور بھی زیادہ ساجداری کو بڑھانے کرنے نیتک طور پر یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہو جاتا ہے اور رفاچوی بات راشپتی بننے پر رادمیر پتین کو پردان منتری موڈی کے باتھائی وقت ہو گیا ایک چھوٹے سب ریک کا